یہ ہے سعودی عرب کا لائن پروجیکٹ جس کو نیوم فیچر سٹی بھی کہا جاتا ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار دیکھے گی نہ صرف بڑا بلکہ نیوم دنیا کا سب سے مہنگا کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی ہے پانسو بلین ڈالر کی لاغت سے تیار کیے جانے والے اس پروجیکٹ میں دو پانسو میٹر اونچے سکائے سکرپرز ایک دوسرے کے پیرلل بنائے جا رہے ہیں جو کہ حیرت انگیز طور پہ سعودی کے ریگستان میں ایک سو ستر کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے نیو یورک کے ون ورل ٹریڈ سینٹر کی چار ہزار پانسو کوپیز بنا کر ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نیوم کو فیچر کی ایڈوانسٹ لینئر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں ایک ایسی سٹی جس میں شیشے کے فساد کے اندر نوے لاکھ لوگ رہ پائیں گے پر کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں اس کے آرگنک سٹیز کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات کیا کہیں سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی اکنومی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا اور اگر کسی وجہ سے یہ نیوم پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی کے پاس پیچھے کیا بچے گا زہم ڈی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین نیوم سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نویت کا سب سے یونیک شہر کہلایا جائے گا یہ سعودی عرب کے ویسٹ میں گلف آف اکابہ سے شروع ہو کر ایک لائن کی صورت میں سعودی عرب کے ایسٹ میں ایک سو ستر کلومیٹر تک پھیلا ہوگا 2021 میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہو پائے گا لیکن ابھی سیٹلائٹ ایمیج میں دیکھا جائے تو ایکچولی اس پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے جو لوکیشن بتائی گئی تھی ایکزیکٹلی وہاں ایک بہت بڑی انڈر کنسٹرکشن لائن واقعی میں نظر آ رہی ہے جہاں لائن کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر تک پھیلی ہوگی وہیں اس کی چوڑائی صرف دو سو میٹر ہے یعنی یہ چوڑائی نورملی کسی سوسائٹی کے ایک بلوک جتنی ہے نیوم کی انچائی کو پانسو میٹر تک پلین کیا گیا ہے پانسو میٹر انچے دو اسکائے سکریپرز کو ایک سو ستر کلومیٹر تک کھینچا جائے گا یہ اتنا ہی انچا ہے جتنا ممبائی کے ایمپیریل ٹو یا کراچی کے بحریہ آئیکون کو ڈبل کر دیا جائے تو اب آپ خود لائن کی ہائٹ اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا میگا اسٹرکچر ہوگا جیسے آٹھ سو تیس میٹر انچے برج خلیفہ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے وہیں نیوم انچا ترین تو نہیں لیکن دنیا کا سب سے لمبا اسکائے سکریپرز ضرور ہوگا اگر ایسا ہی کوئی پروجیکٹ نیو دیلی میں بنایا جائے تو اس کی لمبائی آگرہ تک پھیلی ہوگی یا پھر کراچی سے اسٹارٹ کیا جائے تو یہ پروجیکٹ ہیدر آباد پر آ کر ختم ہوگا سعودی کراؤن پرنس کے پلین کے مطابق اس پوری لائن سٹی میں نوے لاکھ لوگ رہ پائیں گے اگر اس پوری لائن سٹی کا ایریا نکالا جائے تو ہم اس کی لیند اور ورد کو ملٹیپلائے کریں گے ایک سو ستر کلومیٹر کی لیند اور دو سو میٹر یا زیرو پوائنٹ ٹو کلومیٹر کی ورد تو یہ بنتا ہے صرف اور صرف تھرٹی فور اسکوائر کلومیٹر صرف اس چونتیس اسکوائر کلومیٹر میں نوے لاکھ لوگ رہیں گے یعنی ایک اسکوائر کلومیٹر میں ٹو لیک سکسٹی فور تھاؤزن سیون ہنڈر اینڈ فائی انڈیا کے ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی والے ممبائی کا ایریا چھ سو تین اسکوائر کلومیٹر ہے یعنی یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں انیس ہزار نو سو لوگ رہتے ہیں جو کہ نیوم کی پاپلیشن ڈینسٹی کا صرف سیون پوائنٹ فائیف پرسنٹ ہے اگر دنیا کی سب سے بڑی سٹی ٹوکیو کی اگزیمپل لی جائے تو یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں چھ ہزار تین سو اسی لوگ رہتے ہیں جو نیوم کے مقابلے میں صرف ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایریا کے حساب سے نیوم بہت زیادہ آپٹیمائز پروجیکٹ ہے جہاں کم زمین پر ہی اورگینک سٹیز کے مقابلے میں کافی زیادہ لوگ رہ پائیں گے یعنی جو کام پانسو سے چھ سو اسکوائر کلومیٹر کے شہر میں ہونا تھا وہیں یہ کام صرف اور صرف چونتیس تھرٹی فور اسکوائر کلومیٹر میں پورا ہو رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی پرنس کی یہ پلاننگ بے شک بہت پوزیٹیو ہے جس اسپیڈ سے دنیا کی پاپولیشن بڑھ ہی ہے نیوم جیسی پری پلانڈ سٹیز ہی فیوچر میں بازی لے پائیں گی کیونکہ اس میں اورگینک شہروں کے مقابلے میں زیادہ لوگ بہت کم ریسورسز پر رہ پائیں گے ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی زیادہ سستا بھی اس قسم کی سٹیز کو لینئر سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ نیوم ایک پلانڈ لینئر سٹی ہے اسی وجہ سے اس کے کافی فائدے بھی ہیں جیسا کہ نارمل سٹیز میں ریسورسز کافی زائع ہوتے ہیں لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ پلانڈ ہونے کی وجہ سے ریسورسز کا لاؤس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس سے آپریٹنگ کاؤسٹ بھی کم ہو جاتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ میکسیکو سٹی کی پاپولیشن بھی نیوم کی پروپوز پاپولیشن جتنی ہی ہے لیکن اگر میکسیکو سٹی میں سارے روڈز کو ایڈ کر دیا جائے جس میں مین روڈز اسٹریٹس اور ایکسپریس ویز بھی شامل ہیں تو یہاں ٹوٹل تین لاکھ جائے تو یہ ارث کے ساڑھے ساتھ چکر لگا سکتا ہے اس کے مقابلے میں سیم پاپولیشن والے نیوم میں صرف ایک سو ستر کلومیٹرز کا روڈ نیٹورک ہوگا نیوم کی اس لائن سٹی میں سب سے اوپر پیڈیسٹرین لیئر رکھی گئی ہے جہاں کوئی گاڑیاں نہیں چلیں گی دوسری لیئر کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں گاڑیاں بھی چلیں گی اور شاپس بھی اسی لیئر میں ہوں گی اور تیسری سپائن لیئر ہوگی جس میں فولی آرٹیفیشل انٹیلیجنڈ ہائے سپیڈ ٹرین کا نیٹورک ہوگا کسی کو بھی پورے نیوم کے ایک سو ستر کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہوگا وہ لفٹ کے ذریعے سپائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہوگا اس پورے ایک سو ستر کلومیٹر کو یہ ہائے سپیڈ ٹرین صرف بیس منٹوں میں کور کر پائے گی یہ بیس منٹ تو ہم کسی میٹرپولیٹن سٹی میں ٹریول کے دوران ٹریفک سگنلز پر ہی ضائع کر دیتے ہیں تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر لینئر سٹیز کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر نیوم جیسے دوسرے پروجیکٹس دنیا میں کہیں اور کیوں نہیں بنائے جا رہے حقیقت یہ ہے کہ لینئر سٹی کا یہ آئیڈیا کافی پرانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا پر یہ ایسے کام نہیں کرتا جیسے سوچا جا رہا ہے نائنٹین سینچری میں میڈریٹ کی ایک ڈسٹرکٹ میں پلینڈ لائن سٹی بنائی گئی تھی اس کو سیوڈ ایڈ لائنیل کا نام دیا گیا تھا اس کی ورث چار سو میٹر تھی نیوم سے ڈبل اور اس کو پچاس کلومیٹر لمبا پلین کیا گیا تھا لیکن کنسٹرکٹ صرف پانچ کلومیٹر ہی کیے گئے تھے آئیڈیا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافی سیکٹر ایڈ کر کے اس کو مزید لمبا کر دیا جائے گا پر اگر گراؤنڈ سیچوئیشن دیکھی جائے تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ میڈریٹ میں آج اس لائن سٹی کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہے یہ ہے وہ پانچ کلومیٹر کی لائن آج اس کے گرد پہلے شہر نے اس کو پوری طرح سے چھپا دیا ہے اور اصل میں ہوتا بھی یہی ہے دنیا میں کہیں بھی نظر دڑا کر دیکھ لیں شہر یا بستیاں ہمیشہ آرگینک طریقے سے ہی گروہ کرتی ہیں لوگ اپنی ریکوائیمنٹس کے حساب سے کسی جگہ پر آ کر بستے ہیں اور پھر شہر اس پوائنٹ کے گرد پھیلنا شروع کرتا ہے کہیں بھی شفٹ ہونے سے پہلے ہم اپنے آفیسز اسکولز یا یونیورسٹیز تک کا ڈسٹنس دیکھتے ہیں اپنی کنوینینز کے حساب سے شہر میں کوئی ایک لوکیشن سیلیکٹ کر کے وہاں شفٹ ہوتے ہیں جبکہ لینئر سیٹیز میں یہ آپشن نہیں ہوتا بلکہ سب کو ایک ہی پیٹرن میں رہنا پڑتا ہے اور کیونکہ یہ لمبی زیادہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان ڈسٹنس بھی کافی بڑھ جاتا ہے مینڈرٹ کی لائن سیٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا یہ لوگوں کی ریکوائیمنٹس پر پورا نہیں اتر سکی جس کی وجہ سے یہ آگے تو نہیں بڑھ پائی بلکہ پھیلنا شروع ہو گئی لینئر سیٹیز کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ اصل میں گورمنٹس کے لیے ہیں ان کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے لیکن انسان اس کے اندر باؤنڈ ہو کر رہ جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر لائن سیٹی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو لیکن باہر کی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہی رہتی ہے ڈیلی لائف کی ریکوائیمنٹس پوری کرنے کے لیے سامان باہر سے ہی آتا ہے اور ظاہر ہے یہ سارا سامان لائن سیٹی کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس سے ہی اندر آتا ہے اس طرح ان کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر نئی اورگینک سیٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو پھر آہستہ آہستہ اوریجنل لائن کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتی ہیں میڈرٹ کے علاوہ بھی کئی اور ملکوں میں لائن سیٹیز کے پروپوزل دیئے گئے تھے لیکن وہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائیں یا پھر ان کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پروجیکٹ کینسل ہو گئے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی سعودی عرب نے پانچ سو بلین ڈالرز کے اس نیوم پروجیکٹ میں کیوں ہاتھ ڈالا سعودی عرب نے خود کو آئل کی کمائی پہ اتنا یوسٹو کر لیا ہے کہ اب ان کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں جہاں دوسری عرب کنٹریز نے بہت پہلے سے ہی یہ خطرہ بھامپ لیا تھا اور اپنی اکنومیز کو ٹوریزم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا وہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو آنے والا خطرہ وقت پر نظر نہیں آیا ایسٹی میٹس کے مطابق دو ہزار پچاس کے آس پاس ارتھ کے تمام فوسل فیول ریزروز ختم ہو جائیں گے اور اس آنے والی مسئبت میں سب سے زیادہ سعودی عرب کو افیکٹ ہونے والی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک کارز یا گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے سعودی عرب جس کی 95% اکنومی چل ہی آئل کی وجہ سے رہی ہے اب ان کی یہ ڈیپینڈنسی گلے کا ہار بن چکی ہے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس ڈیپینڈنسی سے نکلنے کے لیے اور سعودی اکنومی کو ٹوریزم اور ٹیکنالوجی پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہی کراؤن پرنس نے یہ قدم اٹھایا ہے سعودی کا مین سورس آف انکم ہے سعودی عرام کو جس کی کل مالیت 2 ٹریلین ڈالرز ہے پر یہ پیسے تو آئل کمپنی کی ورث ہے جو ان کو ہر سال 120 بلین ڈالرز کا پروفٹ جینریٹ کر کے دیتی ہے جس میں سے قریب 70 بلین تو کنٹری کے خرچوں میں بجٹ کی صورت میں چلے جاتے ہیں پیچھے بچتے ہیں 50 بلین ڈالرز یعنی اگلے دس سالوں تک اگر یہی پروفٹ برقرار رہا تب جا کر سعودی نیوم کے 500 بلین ڈالرز کا خرچہ برداشت کر پائے گا اور اگر کسی وجہ سے یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس اپنی اکنومی کو ڈائیورٹ کرنے کا دوسرے انکم ریسورسز ڈھوننے کا وقت نہیں بچے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں